ہلو دوستو پورٹیکنک ایڈیوکیشن چینل پر آپ سب لوگوں کا سواگت ہے جیسا کی دوستو پچھلی ویڈیو میں نے ڈسکس کر رہا تھا جن ودیارتیوں کا ریجلٹ جاری نہیں ہوا ہے تو وہ راجی باندی بس ودیارتی کے سیکرٹی کو پراچار مہودہ کے مانتم سے فارورٹ کر سکتے ہیں اپلییشن تاکہ آپ لوگوں کا ریجلٹ اپ ڈیٹ ہو جائے کئی جگہ پر کچھ برانچوں کا ریجلٹ جرور نہیں آیا جیسے سی ایس برانچ ہے پیٹو کیمیکل ہے پلاسٹک ہے اور کچھ بیتھارتیوں کا انڈیویزن نہیں آیا یا پھر بیتھار لکھا ہے تو تمام چیزیں ہیں دوستو کچھ چیزیں تو اپنے آپ اپ ڈیٹ ہو جائیں گی لگاتر کام چل رہا ہے لیکن یدی آپ کو ایسا لگتا ہے تو ایک آپ عابدن بنا کر پراچار مہودہ کے مانتم سے فارورٹ کر دیں یا میل کی ثروبی جوا دیں تو وہ اس چیز پر دھیان دیں گے کہ کن بدھارتیوں کا ابھی تک ریجلٹ اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے اور دوستو ایڈ بیسن میں یدی کوئی اگر آپ کا ریجلٹ لیٹ آتا ہے تو می بھی ہو سکتا ہے آپ کو پرمٹ کر دیا جائے بسیس پسٹیتیوں میں کیونکہ اس میں آپ لوگوں کی گلتی نہیں ہے ریجلٹ جاری کرنا راجیب گانی بس بدھاری کا کام ہے یدی سامنے پر ریجلٹ جاری نہیں ہوگا تو بی بی ٹیک میں بدھارتی کیسے ایڈ بیسن لیں گے ابھی دوستو میں نے بار بار آپ لوگوں کو بتایا فیسٹیئر سیکنڈیئر کا ستمبر میں آئے گا کونسی ڈیٹ کو آئے گا یہ ابھی کہہ پانا بہت مسکل ہے کیونکہ کوپیا لگاتا چیک ہو رہی ہیں کچھ بدھارتیوں کے کمنٹ لے لیتے ہیں جن کا جواب دینا جروری ہے یہاں دوستو سیکنڈ سیم کا ریجلٹ کا ہے تو دوستو ستمبر کے مہینے میں آنے کی پوری سنبھاؤنا یہ جو کوششن ہے یہ کافی انٹریسٹیڈ ہے کہ پچھلی بار چھبیس نمبر پہ بھی پھیل کیا تھا کیا اس بار بھی ہوگا تو دوستو یہ جو چھبیس نمبر اس کے آئے ہیں اگر ستر میں سے آئے ہیں تو تھیوری میں تو یہ پاس ہو رہا ہے لیکن دوستو اسے سائد معلوم نہیں ہے تیس نمبر کا ٹرم برک بھی ہوتا ہے یدی ٹرم برک میں سے ایپسنٹ کر دیا یا جیرو نمبر دے دیئے تو یہ ستر میں سے ٹوٹل چھبیس نمبر ہوں گے نہیں مطلب سو میں سے ہنڈیڈ میں سے اچھبیس نمبر ہوں گے تو یہ نشط روپ سے فیل ہو جائے گا یہاں پہ اسے اپنے جو ٹرم برک ہیں اس میں کتنے نمبر ملے ہیں اور کیوں اتنے کم نمبر ملے ہیں یا تو اس نے ٹیسٹ دیئے نہیں ہوں گے یا جو بھی اسائنمنٹ ٹیچر کے انسار ہوتا ہے وہ نمبر اس کو پتا ہونا چاہیے تب ہی پتا چل سکتا ہے کہ آپ تھیوری میں کیوں پھیل ہوئے ہیں کیونکہ تھیوری میں نارملی بائیس نمبر میں پاس ہو جاتے ہیں اور یہ جو نمبر رہتے ہیں جو تھیوری کے ستر نمبر اور پلس تیس نمبر ٹمبر ان دونوں کا ہنڈڈ ہوتا ہے اور ہنڈڈ میں سے جو آپ کے اکتیس نمبر آ رہے ہیں تو پھر آپ پاس ہو جاتے ہیں تیس اکتیس نمبر پہ آر جی پی پی کا نیام ہے اکتیس نمبر میں پاس ہو جاتے ہیں تو تھرٹی پرسنٹ سے اوپر ہونا چاہیے یا تھرٹی پرسنٹ تو آپ پاس ہو جائیں گے یہاں دوستو ایک اور ہے میری بیک سیکنڈ یئر میں میری ریجلٹ میں بیتہلڈ لکھا ہوگا تو بیتہلڈ میں نے بار بار بولا ہے دوستو کی بیتہلڈ انہی بیتہارتیوں کا ہوتا ہے جن کے میں یا یو ایف ایم کیس بنا ہو یو ایف ایم کیس میں بیتہلڈ ریجلڈ پورا روک دیا جاتا ہے اب اس کے ایک سبجیکٹ میں لکھا ہے تو یہاں پر آپ کو خود یا تو پتا کرنا ہوگا کی کس قرآن سے ہوا ہے یہ بیتہارتی کو معلوم ہو کی ایک سبجیکٹ میں بھی کر سکتے ہیں یدی آپ کا بیوہار اچھا نہیں ہے بہت سی چیزیں ہیں جو اگر یو ایف ایم کے کیس میں آتی ہے تو بیتہلڈ ہو جاتا ہے پھر بھی یدی بیتہلڈ لکھا ہے تو اس کے لیے بھی آپ ایک آبیدن لکھ سکتے ہیں کیوں لکھا ہے کیا ریجن ہے یدی آپ کا یو ایف ایم کیس بنا ہے تو پھر یو ایف ایم کیس میں بیتہلڈ لکھتے ہیں تو آپ کا ریجن روک دیا جاتا ہے تو یہاں دوستوں زیادہ جانکاری آپ ہی کو ہونا چاہیے کہ آپ نے اگزام میں کوئی گھڑ پڑ تو نہیں کی ہے اگزام میں آدھی گھڑ پڑ نہیں کی ہے تو یہ بیتہلڈ آیا ہے تو اس کے لیے آپ آبیدن لکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے گلتی سے ہوا ہو تو وہاں پہ آپ کا ریجن اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا تو دوستو یہ سب ہی جانکاری ہیں اب یہ بی ٹیک میں ایڈبیسن کیسے ہوگا تو دوستو یہ تو آپ جلدی سے جلدی یہ بیتہلڈ کا دیکھ لیں یا آپ بھوپال بھی جا سکتے ہیں ایک آبیدن لے کے یہ دی آپ بہت زیادہ نیڈی ہیں اور جب آپ یہاں سے پنسپل کے مادم سے ایک فارورڈ لیٹر لکھا لیں اور پھر وہاں پہ بھوپال میں جائیں گے تو جرور آپ کی سمجھ سے سن لی جائے گی کیونکہ وہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کا جو بھی ریجلٹ ہے دیکھ کے وہ بتا دیں گے کس کارنٹ سے بیتہلڈ کیا ہے تو دوستو یہ جان کر یہ دی آپ کو یوسفل لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ پورٹیکنک ایجوگیسن چینل کے بارے میں بتائیں اس چینل کو سبسکرائب کریں تینکس فور ووچنگ